نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر نوجوان وہ اپنے ہاتھوں کے اندر دھاگے باندھے پھرتے ہیں کوئی لال رنگ کا دھاگہ باندھے پھر رہا ہے کوئی کالے رنگ کا دھاگہ باندھتا ہے اور کوئی ہرے رنگ کا دھاگہ باندھ رہا ہے حالانکہ اس کے تعلق سے ہمیں یہ اچھے سے جان لینا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ کالا دھاگہ یا ہرہ دھاگہ یا لال دھاگہ باندھنا یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اگر ہم اس کے بارے میں شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ چیز زمانے جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں کے اندر اور اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے اندر وہ دھاگے باندھا کرتے تھے جس سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان دھاگوں کی باندھنے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی یعنی ہم نقصان سے بھی مجھ جائیں گے اور کوئی چیز اگر فائدہ پہنچانے والی ہوگی تو اس دھاگے کے دریئے سے وہ ہم کو فائدہ پہنچا دے گی اگر اس عقیدے سے اس نیت سے اگر آج ہمارے مسلم نوجوان دھاگے اس نیت سے اس عقیدے سے اگر باندھیں گے کہ اس دھاگے کے دریئے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یا اس دھاگے کے دریئے سے ہم کو فائدہ ہوگا یعنی اس کو مؤثر بلدات اگر ہم جاننے لگ جائے تو یہ بلکل باندھنا کسی بھی مسلمان کے لئے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ حرام ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالی ہے وہ ہر چیز کے نفع کا بھی مالک ہے اور ہر چیز کے نقصان کا بھی مالک ہے اس ذات کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس وجہ سے اگر اس عقیدے سے ہم یہ دھاگے باندھیں گے کہ ان دھاگوں کی وجہ سے ہم کسی آفت بلا سے محفوظ ہو جائیں گے یا ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا یا فائدہ پہنچ جائے گا تو اس عقیدے سے اگر باندھیں گے تو یہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے بلکہ بعض فقہہ کرام نے اسے افعال کفریہ میں شمار کیا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ان دھاگوں کو اس عقیدے سے اور اس نیت سے نہیں باندھ رہا ہے کہ یہ دھاگہ مجھ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا دے گا بلکہ وہ دھاگہ آج کل فیشن کی نیت سے باندھ رہا ہے فیشن پرستی کی بنیاد پر یا غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی وہ اگر دھاگے باندھ رہے ہیں تو تب بھی جائز نہیں ہیں کیونکہ اس صورت میں اس کی مشابہت غیر مسلموں سے ہو جائے گی کیونکہ آج بہت سے غیر مسلم ان کا یہ شعار بن چکا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لال دھاگہ باندھتے ہیں تو یہ لال دھاگہ باندھنا غیر مسلموں کا شعار ہے اور اسی طریقے سے کالا دھاگہ یہ بھی غیر مسلم باندھتے ہیں اور اس سے ان کی کوئی منت ہوتی ہے یا کوئی غلط عقیدے کے تحت وہ اس دھاگے کو باندھتے ہیں تو اگر ہم فیشن کی نیت سے باندھ رہے ہیں اور غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہم اگر یہ دھاگے باندھ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کریں گے اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا تو اگر ہم غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی فیشن پرستی کے طور پر اگر یہ دھاگے باندھ رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے پھر ہم غیر مسلموں کا گویا کہ ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کی مشابہت سے ہم کو حد تر امکان بچنے کی کوشش کرنی ہے اس لیے یہ جو آج ہمارا رواج بن چکا ہے اور ہمارے نوجوان آج کل فیشن کے طور پر اور اپنے ہاتھوں میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں میں دھاگے باندھ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اسلامی عقیدے کے اسلامی تصور کے یہ چیز بالکل خلاف ہے اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے